الرحیخ المختوم اپیسوٹ ٹونٹی خریش کی پارلمنٹ دارن ندوہ میں جب مشرقین نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تیار ہو ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لات پھان کر آنسو خزیج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا غم وہ علم کے علاوے پھٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و خلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بدپرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لئے چیلنج تھا مشرقین کو معلم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال خیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس خدر انتہائی درجے خوبت تاثیر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظیمت و استخامت اور کیسا جذبہ فیداکاری پایا جاتا ہے پھر عوض و خضرج کے خبائل میں کس خدر خوبت و خدرت اور جنگی صلاحیت ہے اور ان دونوں خبائل کے اخلا میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس خدر آمادہ ہیں انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شہرہ گزرتی ہے اس شہرہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس خدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے درہ حالے کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت ڈھائی لاک دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی اہل تائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ راستہ پر امن رہے ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یسرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یسرب کے سفارہ ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لئے کتنے خطرات تھے چونکہ مشرقین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لئے چیلنج بن رہا تھا اس لئے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے مشرقین نے اس مخصد کے لئے بیعت اخبہ کبرا کے تقریباً ڈھائی مہینے بعد چھبیس سفر چودہ سن نبوت مطابق بارہ ستمبر چھے سو بائیس عیسوی یوم جمرات کو دن کے پہلے پہر مکہ کی پارلمنٹ دار الندمہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع مناخت کیا اور اس میں خریش کے تمام خبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع بحث ایک ایسے خطائی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا خصہ با اجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے اس خطرناک اجتماع میں خبائل خریش کے نمائند چہرے یہ تھے ایک ابو جہل بن حشام قبل بنی مغزوم سے دو جبیر بن متم تایمہ بن عدی اور حارس بن عامر بنی نوفل بن عبد مناف سے تین شیبہ بن ربیہ ادبہ بن ربیہ اور ابو صفیان بن حرب بنی عبد شمس بن عبد مناف سے نظر بن حارس بنی عبد الدار سے ابو الجنتری بن حشام زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام بنی عصد بن عبدالعزہ سے نبیہ بن حجاج اور مندبہ بن حجاج بنی سہم سے امیہ بن خلاف بنی جمع سے وقت مخررہ پر یہ نمائندگان دارن ندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اوڑے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں ابلیس نے کہا یہ اہل نجت کا ایک شیخ ہے آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بائید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیرخواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آجائیے چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا پارلمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطل کی ظالمانہ خراردات پر اتفاق اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلاوتن کر دیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی اگانگت ہو جائے گی مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں خدا کی خسم یہ مناسب رائے نہیں ہے تم دیکھتے نہیں کہ شخص کی بات کتنے امدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے خدا کی خسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اتمنان نہیں کہ وہ عرب کے کسی خبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیراؤ بنانے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر رون کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے اس کے بجائے کوئی اور تجویز سنچو عبو الجنتری نے کہا اسے لوہے کی بیڈیوں میں جکڑ کر خید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو پھر اسی انجام کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے شیخ نزیدین نے کہا نہیں خدا کی خسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہیں واللہ اگر تم لوگوں نے اسے خید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی پھر کچھ بائید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے خبزے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لے لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں کوئی اور تجویز سوچو یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر ہر خبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکہ جوان منتخب کر لیں پھر ہر یک کو ایک تیز تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح اکبارگی تلوار مار کر ختل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح ختل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے خبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد المناف سارے خبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے لہٰذا دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کرنیں گے شیخ نجیدین نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی اگر کوئی تجویزہ اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے باقی سب ہیچ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ خراردات پر اتفاق کر لیا اور ممران اس عزم مسمم کے ساتھ گھروں کو واپس گئے کہ اس خراردات پر عمل فل پور کرنا ہے